اچھے ماں باپ بنو اپنے گھروں میں اچھے الات پیدا کرو بیویوں کے ساتھ بد اخلاقی کرنا یہ بردانہ زندگی نہیں ہے اور بیٹیوں کو تعلیم دو وہ اچھی بیویاں بنیں اپنے خامد کی نافرمانی کرنا یا اس کے ساتھ مقابلہ کرنا یا اس پر تنزدراشی کرنا یہ خاتونوں کا کام نہیں یہ باغیات کا کام ہے نبی کریم علیہ السلام نے عید والے دن خطوہ دیا حضور کے عادت مبارک تھی جب آپ نوازے عید سے فارغ ہوتے تو پھر عورتوں کی طرف جا کے ان کو بھی تعلیم دیتے اس طرف گئے تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے عید والے دن ان سے کہا ہے کہ میں نے جاننم کا مطالعہ کیا ہے جاننم میں چل پھر کے دیکھا ہے جاننم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے عورتیں بڑی حیران ہوئی گی یا رسول اللہ عورتیں زیادہ وہاں کیوں ہیں عورتوں کی قصرت کیوں ہیں آپ نے فوایا دو کام کرتی ہو ایک تو تک سر نہ لانا گالی گلوج بڑی تسلی کی عطق ایک دوسرے کو کرتی ہو ذرا ناراض ہو جاؤ تو گالی سے تمہاری زندگی امتدہ ہوتی ہے حالانکہ سرکار نفرا منافق کی یادت ہے اذا جھدلا ففجارا جھد جھگڑا کرے تو گالیوں پر اتراتا ہے تو تمہاری جھگڑے کی اتضاف ہوتی گالیوں سے ہے گالیاں دیتی ہو قصرت کے ساتھ اس لئے آپ یہ سمجھیں کہ زبان کا گالیوں سے پاک ہونا اور ننگے عذا کا ذکر کرنا یہ زبان کی طہارت کو مانے ہے یہی وجہ ہے کہ آلاللہ لوگ کسی اوریاں لفظ کے استعمال سے ہمیشہ پرہیز کرتے اور اس کا احساس مسلمانوں کی صفوں میں پایا گیا ہے ہم نے دیکھا ہے دلی میں گڑ کو میٹھا کہتے تھے کہا کہ اگر گڑ کہیں تو اس کے آواز جو ہے گنگی کے مشابہ پڑتی ہے اس کو میٹھا کہتے تھے اس کو گڑ نہیں کہتے تھے اللہ حضر قیاس کوئی لفظ برا بولنے سے ہمیشہ گریز کرو اس سے زبان کی طہارت بار اثر پڑتا ہے بولشال پر اثر پڑتا ہے دم درود پر اثر پڑتا ہے کسی کو پھونک مارو کوئی نتیجہ نہیں نکلتا زبان کو کنٹرول میں رکھو یہ زبان ذکر الائی کے لیے ہے اللہ اس کے رسول کی تعریف کرنے کے لیے ہے تو ایک وجہ یہ بتائی عورتوں کے جہنم میں زیادہ ہونے کی اور دوسرا فرہ وَتَقْفُرْنَ الْأَشْئِرَتَ اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہو اور لبض بڑے خوبصورت فرانج روزانہ کے معاشرے میں پائی جاتے ہیں فرادے اگر جاتے جاتے سین میں پاؤں کو ٹھوکر لگ جائے ٹھڑا لگ جائے تو جس دن سے اس گھٹیا گھر میں آئی ہوں کبھی منٹر نہ سانس نہیں لیا یہ معاشرے میں عام ہے یہ عورتوں کو سمجھاؤ کہ یہ جملہ جو ناشکری کے معنی دیتا ہے یہ اس طرح کے اور جملے جو خامد کی ناشکری کے معنی دیتے ہیں ان پر غور کرو اور باز ہو